اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک آرمی بیج تائیسے کی میڈ لسٹ کے بارے میں اور جن کی میڈ لسٹ میں ریزلٹ آنے پر لکھا آتا ہے لو میڈ لسٹ سیلیکٹیڈ یا پھر ریزلٹ ان کا کیا سین ہوتا ہے اس کے بارے میں ساری آپ کو ڈیل پتا ہوں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اگر آپ کو ساری ڈیٹیل چاہیے تو آپ انہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل سکے میڈ لسٹ کے بارے میں تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آئے کے بغیر تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈ لسٹ کب تک لگے گی جن لگ چکے میڈ لسٹ لگے گی انشاءاللہ میڈ کے اینڈ تک مید ہے کہ میڈ لسٹ لگ جائے گی میڈ لسٹ لگ جائے گی اس کے بعد آپ کو جو فیل ہے وہ پاسدا لگ جائے پتہ لگ جائے گا وہ فیل ہے وہ تو مطلب اگ پھر ویڈ کریں جو کنسی جانی یا ان کا ویڈ کریں کیونکہ ان یوں کا تو پھر کوئی عدیس سین یہی ہے ریزرف والے ہوتہ ہیں ان کا ثورہ بہت چانس ہوتے ہے جو سیلیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کا تو شانس ہی شانت ٹھوتا ہوتا ہے ان کا کوئس میکل ہونا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ریزر والوں کو کیا سین ہوتا ہے ریزر والوں کا سین یہ ہوتا ہے کہ جو ریزر والے ہوتا ہے ان کا میڈیکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹریننگ پہ کب جاتے ہیں وہ ٹریننگ پہ تب جاتے ہیں جو سیلیکٹڈ ہوتے ہیں اور سیلیکٹڈ والے ایسا ہوتے ہیں کہ اگر ان کا میڈیکل کسی کا فیل ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ٹریننگ پہ نہیں جاتا تو ان کی جگہ پہ ریزر والے جاتے ہیں ریزر والوں کی کونسی لگتی ہے ریزر والوں کے کوئی کور نہیں لگتی ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ جس کور سے کوئی لٹکا نہیں جاتا یا پھر میڈیکل فیل ہو جاتا ہے یا واپس آ جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ پہ ٹریننگ پہ جاتے ہیں یہ سین ہوتا ہے تو جو سیلیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کا میڈیکل کور بائی کور ہو جاتا ہے اور وہ کور بائی کور ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں اب کون سی کور پہلے ٹریننگ پہ جاتی ہے کون سی کور بعد میں ٹریننگ پہ جاتی ہے یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو زیادہ طرح ہوتے ہیں وہ ایم سی والے پہلے ٹریننگ پہ جاتے ہیں اس کے بعد سگنل ہو جاتے ہیں پھر ایم میرے جاتی ہے انجیننگ ہو جاتی ہے لیکن انفنٹری اور ٹرلی تو انپی ہی جاتی ہے بعد ہے یہ کلڑک کی کلڑک والے کام ٹریننگ پہ جاتے ہیں ان کا میڈیکل کاب ہوتا ہے یہ کلڑک آپ کا صرف ٹریڈ ہوتا ہے کور آپ کی ایم سی ایم می سیگنل یہی کوریں بغیرہ ہوتی ہیں اسی کور پہ آپ نے ٹریننگ پہ جانا ہوتا ہے اسی کور کا مطابق آپ کا میڈیکل ہوتا ہے صرف آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے وہ کلڑک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے لڑکا سپوز کریں وہ سپائی کا ہوتا ہے تو اس کا سپائی کا ٹریڈ ہوتا ہے آپ کا ٹریڈ کلڑک ہوتا ہے آپ کا اس سے ٹریڈ اوپر ہوتا ہے کلڑک سے تو اس لیے آپ کا ٹریڈ کلڑک اوپر ہوتا ہے تو آپ کی سیلری بھی کلرگ کی زیادہ ہوتی ہے یہ ٹریننگ بھی ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں ان کا آگے کوئی چانس نہیں ہوتا انہوں نے تو ابھی اپلائی کرنا ہوتا ہے جب نیو کنس سے آزیاد نہیں ہوتی ہے ریزر والوں کو چانس ہوتا ہے لیکن کم چانس ہوتا ہے کیونکہ ریزر والے اگر وہ کنسیز آئے تو اپلائی کر لیں اچھی بات ہے تو میرک کے اند تک ہمیں بہت امیری تھا ان کی میڈلیس لگ جائے گی اور نہ بھی لگی تو انشاءاللہ جون کے سٹارٹ میں ضرور لگ جائے گی کیونکہ پھر نیو کنسیز بھی آنے ہوتی ہیں